الہیت کے جواہراتِ گوہرِ لازوالی مم شادش شاد ماں ہیں چمن کردار لوگ وہ تم لوگ سمجھتے ہو وہ میری ذات یہی تو ہے وہ تم لوگ سمجھتے ہو میری ذات یہی تو ہے اور یہی میری زبانِ حال ہے یہی میری زبانِ حال ہے جو میں خود خطابِ کلیت کا مالک اپنی کیفیاتِ حالی بیان کر رہا ہوں بے نقص اور بے گنج و قفص کے میرے استقلالِ اندراجی کا یہ عالم ہے میرے استقلالِ اندراجی کا یہ عالم ہے کہ میں لاکھوں علومِ بے کرائیت کا خود مظہرِ ذات ہوں مشلِ رہبری کا کردارِ عمل ہوں مجمعِ خودی کا پاسباں ہوں مطلعِ اللولا کے کلیت کا عینِ دروں ہوں متشاغل اور متحمل مجاز ہوں میری سلوکِ لاوزنی کو کوئی خرد نہیں تاب لا سکتی کیونکہ عام خیال کے لیے میں نے نبیوں کو بھیجا اور نبیت نبوت کو مکمل کرنے کے بعد میں محمد ذاتِ الہی خود ہوں جو بپردہِ ولایت یہاں پر حاضر اور ناظر کفتارِ وقت صاحبِ وقت اوصافِ وقت قرآنِ وقت برہانِ وقت سلطانِ وقت زیاءِ وقت شب و روز اپنی احوالیت کو اجاگرِ ساحل کر رہا ہوں یہ میری نکتہ وری ہے اس لیے صاحبِ حال کسی استاذ سے نہیں پڑ سکتے جیسے کہ نبی تمام انپڑ ہوئے ہم نے انہیں اپنی نشانی دی کہ ہم نے ان پر وحی دی ایسے تابدل قیامت تک اولی اللہ کا کوئی استاذ نہ تھا نہ ہے نہ ہوا ہے نہ ہوگا میں وجود الاستاذِ وجود الکائنات خود ہوں مجھے خلاقِ دو عالم قادرِ دو جہاں کہتے ہیں جو شکلِ انسانی میں میں اس وقت اپنی کائنات میں بے پردہ بار کر رہا ہوں اسی طرح اگر کوئی دعویٰ جھوٹا کرے کہ میں نبی ہوں تو نبوت مکمل ہو چکی میرے بعد کوئی نبی نہیں کوئی جھوٹا آنے والی آمد پر اپنے کوئی امام میندھی کہے تو میری نشانی وقت انتظار ہے کہ وہ سامنے ہوگی اس کے بعد کہنے والا نہیں کہے گا کہ میں میندھی ہوں اس کی گواہی کے لئے میں نے ایسا روح اللہ کو گواہ بنایا اس لئے یہ جو لوگ میندھی کا دعویٰ کرے یہ سارے کے سارے جھوٹے اور کاثب اس لئے اہل خیال اگر خدای کا دعویٰ کرے اور ان میں اینانیت برہانی نہ ہو تو یہ جماعت بھی جھوٹوں کی جماعت ہے جو اکثر علی اللہ جھوٹے ہو کر اپنے مرید کو متاثر کرنے کے لئے اس قسم کے تلفزات ناپاک استعمال کرتے ہیں جسم ناپاک سے ہم ان سب چیزوں سے خود بے نیاز ہیں اس لئے ہم نے متنبع کیا تاکہ یہ خیال شعبہ انسانی میں ثابت نہ ہو کہ کہنے والا متقلم الکلام اپنی سنا یا تکبرانہ استعمال کر رہا ہے خود ساختگی کی وجہ سے بلکہ میں اس وجود کی گواہی دیتا ہوں کہ میں رب العالمین ہوں بیچ میں یہ وجود کچھ نہیں ہے تو ہاں میرا وجود ہے یہی میرے ذل جلال ہونے کی قوی العظیم ہونے کی دلیل ہے کہ میں قادرِ مطلقِ عین ہوں اور قبائِ نسانی کا گوہرِ لالا گروہ میری سریتِ لاشگافی نے اسراریت کو مبلغانہ طریقے سے زبین پر بے پردہ کیا میری رموز یہ یہ حقیقت نے رموز کو بے باکانہ طریقے سے کھول کے رکھ دیا میری خود دینی اور خود دانائی اور خود وقتی اور خود سلوکی اور خود رہبری اور خود جامعِ جم نے جامعِ انسان میں گفتار کو حقیقت کر کر رب دیا کیونکہ عام شعور سے ہم نے بات نہیں کی کہ نبی بھیجتے رہے عام شعور سے ہم نے بات نہیں کی کہ شریعت کے قوانین پورے کرتے رہے عام شعور کو ہم نے دیدار نہیں دکھایا وائدہِ دیدار کیا یام الوقتِ معلوم رکھا کہ ہم تمہیں دیدار کرائیں یہ تو وَلَاِ الْاَهَا غَيْرُونَ کے خیالی کی بات ہے جن سے کہا کہ مانو کہ اللہ غیر ہے اور ہے ذات ایک برقس اقنس ہے ہمارا کیا پردہ ہو سکتا ہے اور اگر پردہ رکھے تو پھر اپنے ہی کون رہا اس لیے ہمیں راہِ طریقت کو اجمالِ شہنشاہی کا کردار خود کو ادا کرنا پڑا توصل پیر ہے لیکن بہارِ مصطفی ہے توصل پیر ہے لیکن بہارِ مصطفی ہے خدا حاضر اور ناظر ہے زبانِ اولیائی ہے خدا حاضر اور ناظر ہے زبانِ اولیائی ہے نہ گھبراؤ میرے انسان میرا پردہ کھلا دیکھو نہ گھبراؤ میرے انسان میرا پردہ کھلا دیکھو خدی سے بات کرتا ہوں خدی شیشہ خدائی ہے خدی سے بات کرتا ہوں خدی شیشہ خدائی ہے ہزاروں لوگ آئے ہیں میرے مظہر کے کونے میں ہزاروں لوگ آئے ہیں میرے مظہر کے کونے میں خدا انسان ہوتا ہے نشستِ مصطفیہ ہے خدا انسان ہوتا ہے نشست مصطفی ہے اس لیے متقلم الحال کو کچھ سوچ کر تقریر کرنے کی تکلیف اٹھانی نہیں پڑتی اور ضرورت بھی کیا جب ہمیں علوم قلیت کے غوازہ غوازے علوم قلیت کے غوازہ غوازے ہمارے بلبر کون علم ہوگا ہمارے بلبر کون متقبر ہوگا ہمارے بلبر کون شانوالا ہوگا ہمارے برابر ہم جیسا ہم نشین کون ہوگا ہمارے جیسا کون صاحب اخلاق ہوگا ہم جیسا کون صاحب کردار ہوگا ہم سے بڑھ کر کون جدائے کائنات کا مالک ہوگا ہم ہی تو ہے کہ کتنے بھولے والے ذرا سیدھے سادے ہیں سنتے سنتائے پھر رہے ہیں نہیں سماتے ہیں مگر قلب و مومن میں سب ہی سما جاتے ہیں تو مومن کی تعریف یہ ہے کہ متکلم الکلام اور قوائد غالب الحال ہوتا ہے قوائد غالب الحال ہونے کا مقصد یعنی قرآن اور سنت سے معورہ اور اس پر غالب ہوتا ہے یعنی وجود القرآن لفظ القرآن پر غالب ہوتا ہے روح القرآن وجود القرآن پر بھی غالب ہوتا ہے اور عشق القرآن روح القرآن پر بھی غالب ہوتا ہے اور حال القرآن حضور القرآن خود ہوتا ہے اس لیے مشحل راہ کا عجائب اور غرائی پہلو بہترین ہے اے میرے چاہنے والے انسانوں میں تمہیں سناتا ہوں لاکھ سجدے کرو لاکھ سجدے کرو لاکھ رات میں لاکھ رات میں مقصدی مل گیا ہے میری ذات میں یعنی میری ذات جو ہے یہ مقصد تمہیں عطا کر رہی ہے اور یہ کام میں نے جبریل کے درمیان میں نہیں کرنا تھا یہ کام میں نے ناواقف نبیوں کے درمیان میں ملانا تھا اس لیے نبی کا تعلق خیالی ہوتا ہے اور زاویہ قانون ہوتا ہے اور اس کا تعلق خرد کی حد تک جتنا دیا جائے وہ اس سے کمہ بیشنا زیادہ کرتا ہے اس لیے نبوت میں نے ختم کر کے خود الہیت کو واضح الولایت کیا تاکہ میں بے پردہ خود مخلوق میں مخلوق ہو کر اخلاق مخلوق کو ظاہر کروں کے اخلاق کیا ہے کیونکہ چہنے والا پردے میں ہو بات نہیں بنتی چہنے والا پردے میں ہو تو بات نہیں بنتی ہاں پردہ غلائلہ غیروں سے کیا گیا غیر خدائی کے تصور کرنے والوں سے کیا کیونکہ ان کی کسرت زیادہ تھی اور ہر ایک کو ہم چہرہ دکھا بھی نہیں سکتے تھے اور ہر ایک ہمارے چہرہ دیکھنے کا تابدار بھی نہیں ہے یہ ایسے دل ازل سے چن لیے ہم نے جو تابدار دل ہیں ہماری تابداری سننے کی یا دیکھنے کی یہ دونے چیزیں متحمل مجاز غیری میں سے ہیں یہ دونے چیزیں متحمل مجاز غیری میں سے ہیں اور ہماری ذات نہ غیر ہے نہ جدا ہے نہ خدا ہے نہ بیاء ہے نہ سنا ہے نہ غضب ہے نہ رحم ہے نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے نہ جود ہے نہ کرم ہے نہ کیف ہے نہ نحال ہے نہ جبین ہے نہ جمال ہے نہ شرست ہے نہ سوال ہے بلکہ ہمارا نام صرف اور صرف الا انہا علی اللہ الا انہا علی اللہ الا سلوک اللہ الا برہان اللہ الا سبحان اللہ الا مالک الکلیت اللہ الا مالک الکلیت اللہ الا حکمت اللہ الا بحر اللہ الا جود اللہ الا صخاہ اللہ الا شان اللہ الا مملکت اللہ اللہ الا جامع انا خیر الولی اللہ اس لیے ہم خیر کے لیے اولیاء بنے تاکہ ہم تمہیں ایسی باتیں پڑھائیں جو ہم نے قرآن حدیث میں مناسب نہ سمجھے اور نہ کوئی ایسی بات قرآن میں ہم نے کہی صرف ورائی سے رکو اور اچھائی کا حکم اور واقعات چورسی بات ہم نے اپنے قرآن میں یہ نبی کو نہیں دی نبی کو سامنے رکھ کے کوئی شاہ بات ہم نے نہیں کی ہاں برعکس اس کے ہماری شان اولیاء یہ ہے کہ ہم کسی سے متاثر نہیں ہوتے اور نہ ہمیں کوئی متاثر کر سکتا ہے ہم کسی کا خوف نہیں رکھتے اور نہ ہمیں کوئی خوف زدہ کر سکتا ہے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے اور حق ان الحق اور قمب اذنی کا حال کر کے دکھاتے ہیں یہ ہماری عادت ہر لباس لباس والایت میں رہی اور رہے گی یہی ہماری ایک نشانی ہے کہ بندے کا خدا ہونا بہت آسان بات ہے